تو اس وقت پاکستان اس چیز میں اکیلا نظر تنہا ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا چیزیں اپنی کھول رہی ہیں ٹریڈ کی طرف توجہ دے رہی ہیں ہمارے پرائیم نیسٹر ہر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ ریاست مدینہ کے گاتے ہیں اور وہ ایک ایسا کانسپٹ لوگوں کو دے رہے ہیں اور اسی کا اثر بھی ہو رہا ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ٹی ایل پی کے جو معایدے ہوئے جس طرح سے مولانا فضل اور امان صاحب آ رہے ہیں تو ہماری ڈائریکشن کچھ اور ہے دنیا کی ڈائریکشن کچھ اور ہے ہم جہاں پہ ہر مین شریفین سمجھتے ہیں جو ہمارے لیے بہت مقدس ہر زمین ہے وہ اپنے آئیڈیالوجی چینج کرتی جا رہی ہے اور ہم جو اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہماری ڈیسٹنی لگ رہا ہے جس طرح سومالیہ اور آفغانستان ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں گے کمر چیما اور ساجد ترار آپ ان سے دیفنیٹلی ان کو جانتے ہوں گے یہ بات کر رہے ہیں جو یو اے ای کے ابھی آرمی چیپ بھارت میں وزٹ کیا اور اس کے بعد یو اے ای اور بھارت کے جو رستے ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو ساؤدری ایوے کے ساتھ جو رستے بن رہے ہیں بھارت کے اس کو لے کر بات ہو رہی ہے اب چلیے دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کا انتیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیس شیل ساؤدیشیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں ایک طرف تو بھارت جو ہے وہ نیو کورڈ کا حصہ بن رہا ہے لیکن دوسری طرف تارٹ صاحب اس وقت بھارت ساؤدی عرب کے جو لینڈ فورس چیف ہیں انہوں نے اس انڈیا کا پہلی دفعہ وزٹ کیا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان جس نے پوری زندگی مسلم امہ کو روک کے رکھا کہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات نہ بنائے اور کشمیر کے اوپر جو ہے وہ خاص قسم کی ایک پوزیشن تھی یہ جو وزٹ ہے جس طرح آپ کو پتہ جنرل نروانے پچھلے سال گئے تھے یو ای اور سعودی عرب کا وزٹ کیا اور ابھی سعودیز کا انڈیا آنا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور بھارت کی جو تعلقات ہیں یہ پاکستان بھی کوئی اثر انداز ہو سکتے ہیں اور کشمیر کے مسئلے پہ بھی کوئی اثر انداز ہو سکتے ہیں بلکل اثر انداز بلکہ ہو رہے ہیں اثر انداز اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ یاد کرانا چاہوں گا کہ سعودی عربیا اور OIC کی جو پوزیشنگ کشمیر کی تھی جب پاکستان نے اس پہ اجلاس بلانے کی کوشش کی تھی تو سعودی عربیا نے بڑا برا منایا تھا یہاں پہ میں جو ان کا ٹرپ ہے اس کو اس کے ساتھ بھی کمپیر کروں گا کہ سعودی عربیا is going through major reforms اپنی ideology اپنی ان کے پوری international imaging جس طریقے سے اپنا وہ جھنڈا تبدیل کر رہے ہیں اپنا ترانہ تبدیل کر رہے ہیں آج ایک نئی خبر آئی ہے کہ انہوں نے ہجاب بھی ہجاب کیپ بندی بھی ختم کر دی ہے اسی تواتر کے ساتھ وہ دنیا کے ساتھ نئے relationship بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ بھی میں ایڈ کروں گا کہ سعودی عربیا direct ایران سے باتیں بھی کر رہا ہے اور اس کی وجہ اس کی وجوہات کچھ اس طرح بھی ہیں کہ جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ اسلامی countries ایک تو وہ اسلامی امہ والا concept جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اسلامی ممالک اپنے معاشی مفادات کو مدنظر رکھ کر اپنے relationship بنا رہے ہیں بھارت کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب 370 کشمیر کا مسئلہ تھا جب پاکستان انگیز تھا پورے طریقے سے کشمیر میں اس وقت آپ کی middle east stateیں جو تھیں وہ بنا کے مہدی صاحب کو اپنے highest award دیتی رہی پھر اس کے بعد دبائی نے جا کے کشمیر کے اندر heavy investment کے جو project ہیں وہ شروع کر دیئے تو اس وقت پاکستان اس چیز میں اکیلا نظر تنہا ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا چیزیں اپنی کھول رہی ہیں trade کی طرف توجہ دے رہی ہیں ہمارے prime minister ہر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ ریاست مدینہ کے گاتے ہیں اور وہ ایک ایسا concept لوگوں کو دے رہے ہیں اور اسی کا اثر بھی ہو رہا ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو tlp کے جو معاہدے ہوئے جس طرح کے سے مولانا فضل الرمان صاحب آ رہے ہیں تو ہماری direction کچھ اور ہے دنیا کی direction کچھ اور ہے ہم جہاں پہ ہر man شریفین سمجھتے ہیں جو ہمارے لیے بہت مقدس سرزمین ہے وہ اپنے ideology change کرتی جا رہی ہے Afghanistan ہے تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کو بھی چاہیے کہ صرف آپ نے پاکستان کے interest کو دیکھ کر اپنی foreign policy کو establish کریں اور اپنے relationship پہ اسی طریقے سے دنیا کے ساتھ چلائیں ابھی تک جو میرے خیال میں پاکستان سے جو signal آ رہے ہیں وہ confusing ہیں کبھی وہ چینہ چلے جاتے ہیں کبھی رشیا چلے جاتے ہیں کبھی IMF کے سامنے ان کی شرطیں پوری کرتے ہیں جس طرح میں نے دو تین اقدامات جد کہ میں فیور میں نہیں ہوں آج IMF کو دیکھتے ہوئے جو آپ کی اگرہ آپ کی organization اس کو اور کئی اور چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں جو کہ صرف نظر آ رہے ہیں IMF کا package رسیب کرنے کے لیے آپ نے اپنے خود مقتانی کو دھاؤ پے لگا دیئے آجہ تار صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح سعودی عرب جو ہے وہ بھارت کو کے پاس میں اسے کہوں گا پاس چلے گے کیونکہ ابھی تو سو بلین ڈالر کی محمد بن سلمان نے کہا تھا ہم investment کریں گے جب محمد بن سلمان پاکستان آئے تو وہ کہہ رہے تھے دس عرب ڈالر کی investment ہم گوادر میں کریں گے بھارت میں جا کے سو عرب ڈالر کی investment کی بات کی اور ابھی یہ land forces کے چیف چلے گی اس موقع پہ بات کیجئے کہ جس طرح اسرائیل UAE انڈیا اور امریکہ کا جو ایک نیکسس بن رہا ہے جسے تار صاحب quad 2 کا جا رہا ہے تو کیا مسلم دنیا سے پاکستان پہ کوئی pressure آ سکتا ہے اسرائیل کو سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے کو کیونکہ جتنی ہماری economic condition ہے جیسے کہ 3 عرب ڈالر ہم نے سعودی عرب سے لیا ہوا ہے UAE نے ہمارے پچھل دنوں ویزے باندھ کر دیئے تھے اگر یہ جو arm twisting ہے یہ middle eastern ممالک نے ہماری کرنی چروع کر دی تو اس کو کس طرح دیکھیں گے اور اسرائیل کے حوالے سے ہمیں کیا pressure آ سکتا ہے اس وقت اسرائیل کی طرف سے کافی عرصے سے pressure ہے پاکستان کو کہ ان کے ساتھ سفارتی relationship بنائے جائے ان کو recognize کیا جائے کیونکہ اس وقت middle east کے سارے almost سارے ممالک جو ہیں وہ line میں لگے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ relationship بنانے میں یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا references کہ پچھلے دنوں میں جب یمن سے ہوتیوں نے attack کیا UAE کو تو ان کو بچانے کے لیے اسرائیل سامنے آ رہا ہے اپنی technology کو لے کر اب اگر آپ کے یہ circumstances چل رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ دور نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر مزید pressure آئے گا اسرائیل کی طرف سے اور میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو اپنے مورے جو ہے وہ صحیح اپنے کارڈ صحیح کھیلنے پڑیں گے کھیلنے چاہیے جس کا مجھے ہمیشہ اس چیز پر doubt رہتا ہے کہ ہماری جو ruling elite ہے ان کا interest پاکستان کے interest سے different ہے ان کی اپنے ذاتی مفادات ہیں ان کی اپنے propertyیاں ہیں ان کی اپنے بچے ہیں پاکستان کی سیاسی پائٹیاں دیکھیں میں تو ان کو سیاسی پائٹیاں نہیں کہتا کہ ان کی اندر اپنا سیاسی حمل ہی نہیں ہے وہ تو family family organizations ہیں پاکستان کی تو ابھی تک پاکستان میں کوئی بات کر ہی نہیں رہا کہ پاکستان کے لیے کیا اچھا ہوگا کیا اچھا نہیں ہوگا پاکستان کو کرزیں لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ اسرائیل اس middle east میں اور south asia میں اپنا اثر و سروح بڑھا رہا ہے trade کو بڑھا رہا ہے اور defense کے contract مسلسل کیے جا رہے ہیں وہ مالک کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں آجا ترد صاحب ایک بات بتائیں یہ جو ایک important چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے کچھ عرصے سے اپنے جو defense ہے اس کے اندر internally جیسے کہتے ہیں وہ make in india concept لے کیا ہے اس کے لیے وہ کافی زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں اب ایک جو چیز بہت سارے analyst نے محسوس بھی کی اور بہت سارے جگہوں پہ لکھی جا رہی ہے کہ بھارت ان مسلمان مالک کے ساتھ تعلق قریب کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ business ventures کر رہے ہیں جن کے پاکستان کے ساتھ تعلق اچھے تھے جس طرح ہم نے سعودی عرب کی بات کی یہ جو ترکی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ترکی نے کچھ بھارت نے ترکی سے ڈرون خریدے ہیں سنیا ہے وہ ڈرون اور جگہوں پہ بھی خریدے جا رہے ہیں آپ اس طرح کے جو ترکی کا جو کوپریشن بھارت کے ساتھ ہے یا اوورال جو خطے میں ہے یا مسلم مومہ میں اس کا کیا پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں انڈیا اپنے آپ کو defense wise اتنا strong کرتا جا رہا ہے بلکہ کر چکا ہے وہ اس طریقے سے کہ وہ دنیا کو سامنے شاید نظر آتا ہے کہ ان کا صرف چینہ کو چینہ کے خلاف اپنے آپ کو defense کرنے کی position میں لیکن indirectly اس کا direct طرح پاکستان کے ساتھ بھی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے میں پچھلے دن ایک article پڑھ رہا تھا جو رشیہ سے انہوں نے اس فوہنڈر لیا ہے اس کے بارے میں ان کا پلان ہے کہ وہ پاکستان کے مائنڈر پہ لگائے جائیں گے پنجابیریہ میں تو دوسرا جس طریقے سے انہوں نے رافیل سے فرانس سے رافیل کری دے اس فوہنڈر لیا اور اس کے بعد ڈرون لیا جو میں بلکہ ابھی ایک چھوٹا سا پراجیکٹ ریسوچ پراجیکٹ کر رہا ہوں ان ڈرونز کے بارے میں کیونکہ مسلمان کنٹریز کے اندر اور دوسرا ترکی کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی achievement ہے اس میں بلکہ میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان why پاکستان is staying behind اچھا اس میں جس طریقے سے انڈیا بھارت اپنے آپ کو سٹرونگ کرتا جا رہا ہے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو دیکھا گیا جو انٹر کانٹریکٹ کانٹریکٹ سٹیم پڑتے ہیں جب آپ ایک تکنالوجی بائی کرتے ہیں تو زہر رافیل تیارے خریدے تو اس کی مینٹینس تو انڈیا ہمارے اکثر F-16 جو ہیں وہ ground رہتے ہیں وہ فلائی کرنے کے کابل نہیں ہوتے کیونکہ پارٹس امریکہ سے جاتے ہیں تو ایک اس طرح کے ہمارے ماضی میں بھی غلطیاں کی جا رہی ہیں اور جب تک آپ نیشنل نہیں ہوگے آپ فیوچر میں بھی غلطیاں کرتے رہیں گے اب میں آنا چاہتا ہوں کہ ترکی کے جو انہوں نے drone system منایا ہے TB2 TB2 ایک ایسا drone ہے جس کی وجہ سے آزربائی جان نے جنگ جیتی آج کل کے دور میں اور یہ 20 drones جو ہیں یوکرین کو دیئے ہیں دیئے گئے ہیں اور اس drone کی وجہ سے اس وقت رشیہ کوئی صرف وائد threat ہے یوکرین کی طرف سے تو 20 drones ہیں اور یہ ترکی جس کے ہمارے ساتھ اتنے اچھے relationship ہیں پاکستان نے دیکھ دیکھ کہ جو drama ہے تو لیکن تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا پاکستان کے کمر چیما اور ساجد ترار دونوں بات کر رہے تھے بھارت کے جو ابھی حال ہی میں دیکھ آپ نے کی کتنے گہرے رشتے ہوئے ہیں ساؤوڈ طریقے سے بات کرتے ہیں تو اس کو لے کر ساجد ترار نے بڑے آسان سبت میں بولا کہ جہاں سے ریاست مدینہ آئی دنیا میں آئے وہ دیس اب progressive ہو رہے ہیں ان کے یہاں پہ ہجاب کو لے کر ختم کیا جا رہا ہے وہ اپنے future کو لے کر سوچ رہے ہیں کہ دیس ہے جو کی ریورز گیر میں چل رہ ہے پاکستان کے پاس سب کچھ ہے لیکن پاکستان جا رہا ہے کہ ریورز گیر میں جا کر اپنی ایسی تیسی گھر رہے ہیں اس طریقے کی خرچ ہوتا ہے کس میر میں آپ دیکھ سکتے ہمارا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ان کی وجہ سے ہم نے کتنا جادہ ٹیررزم کا سامنا کیا ہے کتنے سارے لوگ ہمارے مارے گئے ہیں کتنے آرمی کے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کس طریقے کی situation پاکستان کی وجہ سے ہمارے یہ create ہوتی ہے تو definitely پاکستان اگر ایسی condition میں جا رہا تو یہ بہت اچھی بات ہے یہاں پر کچھ بات ترکی سے بھارت بہت اچھے رستے بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو definitely اگر ہم دوست کے دوست سے دوستی کر ان دونوں کے بیچ دوستی میں درار پیدا کر سکتے ہیں ان دونوں کے بیچ کے رستے یعنی ترکی اور پاکستان کے رستے میں اگر ہم کچھ مطلب difference create کر سکتے تو ہمارے پاس فائدے کی بات ہے اور اگر ہمارا کچھ پیسہ کچھ کچھ خرید تے ہیں جس کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کو سبس کریں ویڈیو کو شیئر کریں کچھ کچھ